یہ بہت ہی افسوسناک اور دکھت گھٹنا ہے کہ جہاں دیش میں ایک مظلوم کی یاد منائی جا رہی تھی اور وہیں پہ کچھ یزیدیوں نے جہد پورا تھانا انتگرد جو ہے دوسی پورا کے شینوں پر اور نیحتوں پر جو ہے بربریت اور ظلم کا بالکل ننگا ناچ کیا ہے اور جو یوگی سرکار کا ایک نعرہ ہے کہ دیش میں ہمارے اتر پردیش میں کہیں بھی دہشتگرد کو جنم لینے نہیں دیں گے اس سے بڑی دہشتگردی اور کیا ہے اس سے بڑا تنگواد اور کیا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ یہ ماتندار ماتم کر کے آ رہے تھے نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا نہ ان کے پاس ایک کنکڑی تھی نہ ان کے پاس کوئی ہیٹے تھی ان وہ تازیہ دار تازیہ لے کے آئے تھے اور ان پر جو ہے ایک سات ہزاروں کی تعداد میں جھن بنا کر کے سنی مسلمان بلکہ میں انہیں مسلمان کہیں نہیں سکتا یہ ایک تحمت ہوگی بلکہ یہ کہا جائے کہ یزیدی میزاج لوگ یزیدی فطرت کے لوگوں نے جو ہے خسینیوں پہ حملہ کیا ہے اور سب سے بڑا تو بنارس کے لون آرڈر پر مجھے تحجب لگتا ہے کہ لون آرڈر کا ایک طریقہ ہے رول ہے اور ایک ہے اس بھارت کا کہ جس کا جو روٹ تیہ کیا جائے گا اسی روٹ سے اس کا جلوس دھارمک جایا کرے گا جلوس جایا کرے گا جبکہ یہاں پر کیٹل سوٹ ہو چکا ہے زمین کا اور یہاں سے ہائی کورٹ سے جیتے ہوئے ہیں سیویل کورٹ سے ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے ایک کاسی کا فیصلہ ہے پھر یہاں پہ دو مہنے آٹھ دن کے لیے دھارہ ایک سو چو والیس نافذ کی گئی ہے جو ہائی کورٹ کے سمویدھان اور قانون کے تحت ہے اس کے بعد بھی اگر زلہ پرشاسن یہاں پہ اتنے لوگوں کو جمع ہونے دیتا ہے تو مجھے پرشاسن کی اس حرکت پہ بہت تحجب ہے اور میں یوگی سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ پرشاسن پہ بھی کاروائی کرے کہ جہاں پہ لائسنس نہیں تھا تازیہ آنے کا وہاں پہ ایک تازیہ پاس ہوتا تھا اتنے تازیوں کو بیک وقت اس روٹ پر آنے کیوں دیا گیا لہٰذا اس کے ذمہ دار یہاں کا پورا زلہ پرشاسن ہے کہیں نہ کہیں پرشاسن کی ملی بھگت سے یہ کاروائی کی گئی ہے لہٰذا اس پہ سنگیان لینے کی ضرورت ہے اس پر بلکل یہ حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے میں یوگی جی سے انوروت اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ کاروائی نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ آج ہی ایک لیٹر جو ہے گری منتری اور اپنے پی امو پردھان منتری کے نام بھی ہم لیٹر دینے کے لیے بات دیا ہوں گے ویسے آپ ہمارے دیش کے اس افتر پردیش کے مکھیا ہے ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ اپنے پرشاسن پر ضرور لگام لگاتے ہوئے ان مظلوموں کی آپ حمایت و مدد کرنے کے لیے آپ بالکل آئیں گے اور جتنی جلد ہو گرفتاری ہونا چاہیے اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا منوبل اوچھا ہوگا بڑھے گا اور آج ہمارے جلوس پر انہوں نے حملہ کیا ہے کل آپ کے جلوس پر بھی یہ حملہ کر سکتے ہیں ان کی گتیویدیوں پر اگر نظر نہیں رکھی گئی تو ہم شیعہ سمودائے صرف بنارس نہیں پورے سٹیٹ پورے ملک کے لوگ جو ہے ہم احتجاج کرنے کے لیے باد دیا ہوں گے